دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو کاغانی بکری کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کی کیا خوبیاں ہیں اور یہ کن علاقوں میں پائی جاتی ہے کیا آپ کے لئے مفید ہے کے نہیں جو دوست نئے اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اپنے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئی پرس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکیں دوستو کاغانی بکری پاکستان کے زلہ ہزارہ کی پیداوار ہے اس کا اوریجن ہزارہ ہے اس بکری کو بکر والی بکری بھی کہا جاتا ہے اور یہ بکری کشمیری فائبر کی پروڈکشن کے لئے بہت مشہور ہے اس بکری پر بہت بال ہوتے ہیں اس لئے یہ بکری زیادہ بال کی وجہ سے ہی پالی جاتی ہے اور یہ بکری گوشت کے لئے بھی پالی جاتی ہے یہ بکری کاغان ویلی، ایپٹ آباد، مانسیرہ، کوئستان اور سواد کے علاقوں میں پائی جاتی ہے اس بکری میں جو میل کا وزن ہے جو بکرے کا وزن ہے وہ تقریبا سینتی کیجی ہوتا ہے اور جو بکری کا وزن ہے وہ تقریبا 32 کیجی ہوتا ہے یہ بکری دودھ کے لئے نہیں پالی جاتی اس کی دودھ کی پیداوار اچھی نہیں ہے یہ تقریبا دن میں آدھا کلو سے تین پاؤ کے قریب دودھ دیتی ہے اس بکری کے پورے جسم پہ لمبے لمبے بال ہوتے ہیں اور یہ تقریبا بال ایک سے دو کلو پرسا یئر کے حساب سے مل جاتی ہیں ان بالوں سے پشمینہ بنتا ہے یہ بہت مہنگے ہوتے ہیں اس نسل میں جو بکرے اور بکریاں ہوتی ہیں جونوں کے سینگ ہوتے ہیں یہ بکریاں تقریبا ہر موسم میں پالی جا سکتی ہیں یعنی جہاں پہ اگر گرمی ہے تو یہ پھر بھی پالی جاتی ہیں اور سردی ہے تب بھی یہ پالی جاتی ہیں لیکن سردی کے علاقے کی یہ مشہور بکریاں کیونکہ اس کیوں پر بال ہوتے ہیں اس لئے یہ زیادہ سردیوں میں یا سردی کے علاقوں میں ہی پائی جاتی ہیں اس نسل میں بکریاں تقریبا سفید ہوتی ہیں براؤن ہوتی ہیں گری ہوتی ہیں اور کالے رنگ ہوتی ہیں اور یہ بکریاں سٹال فیٹ کے لئے مفید نہیں ہیں یعنی اگر آپ نے بھاڑا بنایا ہوا ہے اور اس کو بھاڑے میں ہی پالیں گے گھومیں گے پھریں گے نہیں تو اس کے لئے یہ بکریاں مفید نہیں سمجھی جاتی ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو کاغانی بکری کے بارے میں بتایا ہے کس کی کیا کیا خصوصیات ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی شکریہ موسیقی